اس وقت ہمارے ساتھ ہریانہ کے گریم منتری موجود ہیں انہی سے جانتے ہیں کہ اس وقت کیا ستھی تھی نو حصہ کو لے کر بنی ہوئی ہے سر یہ بتائیے کہ نو حصہ میں اس وقت کیا ستھی تھی دیکھئے ہماری پولیس نو میں بھی اس کے ایڈزاننگ جلوز میں بھی اور ہریانہ میں بھی پوری طرح سے الارٹ ہے اور چپے چپے پر نگاہ رکھی جاری ہے اور لوگوں سے بار بار پراتھنا کی جاری ہے کہ شانتی ویبستہ قائم رکھیں اور نو میں جن لوگوں نے ہنسہ کی ہے اس کے ساکشہ اکٹھے کیے جاری ہیں جو جو وہاں جہترہ میں لوگ آئے تھے جا کسی بھی بہتی کے پاس اگر اس کی ویڈیو ہے تو وہ منگوائی جاری ہے میڈیا والوں سے بھی جو اس وقت قبر کر رہے تھے ان سے بھی پراتھنا کی یہی ہے کہ اگر وہ اپنی فیڈ دے سکے تو تاکہ ہم ایک ایک جگہ کو ایک ایک موقع کو دیکھ کر اور ہم نے وہاں کی سی سی ٹی وی بھی ساروں کی جو فوٹیج ہے وہ ہم نے لے لی ہے اس کے دار پر ہم ایف آئی آر درج کر رہے ہیں اور آج کی تاریخ تک ایک سو دو ایف آئی آر درج کر چکے ہیں اور دو سو دو لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اسی لوگوں کو پرونٹیو ایف آئی آرسٹ میں رکھا گیا ہے ایک سو ساتھ ایک آون میں تاکہ ان کیا بھی ہم پردر باتشت کر رہے ہیں اور کسی کو بھی کروں نے بستہ ہاتھ میں نہیں لے لے دی جائے گی سر جس طرح سے کل کچھ لوگوں کو کوٹ میں بھی پروڈیوچ کیا گیا ہے تو ان سے کوئی نیا سر کوئی پھلاسہ بھی سامنے آیا اس کو لے کے کہ اس کا ماسٹر مائنڈ کون رہا ہے نہیں بہت سارے نام انہوں نے بتائے ہیں جو ریمان کے دوران ان سے جو پوستاش ہوئی ہے تو بہت سارے نام بتائے ہیں ہم ایک ایک کا پتہ کر رہے ہیں اور ایک ایک کے خلاف کاروئے کی جائے گی میں ایک بروسہ دلانا چاہتا ہوں کہ کسی بھی نردوش کے خلاف کاروئے نہیں کی جائے گی اور ایک بھی دوسری کو بخشا نہیں جائے گا سر جہاں تک برڈوجر کی بات سامنے آ رہی ہے تو جو دنگئیوں نے ساری پروپٹی کو نقصان پہنچایا ہے سرکاری پروپٹی ہو چاہے لوگوں کی پرائیوٹ پروپٹی ہو تو ان سے سر کس طرح سے برپائی ہوگی اور ان پر کیا برڈوجر ایکشن ہوگا جانہ پر اوشکتہ ہوگی ہم برڈوجر بھی چلائیں گے اور ہم نے حریانہ میں ایکٹ پاس کیا ہوا ہے کہ اگر دنگوں کے دوران کوئی نقصان ہو جائے تو اس کی برپائی اسی سے کروائی جاتی ہے وہ ایکٹ بھی ہم لگا رہے ہیں جہاں تک دنگوں میں جو ماسٹر مائنڈ کی بات کری ہے تھانے کا جو سائیبر تھانہ ہے اس کو نسانہ بنایا گیا تو اس کر پر بھی سر کوئی جانچ گہن سے کی جاری ہے کیونکہ ایک پولیس ٹیشن کو جس طرح سے نسانہ بنایا گیا بلکل وہ اس کو بہت گمبیرتہ سے لیا گیا ہے اور سائیبر تھانے پر جیروں نے حملہ کیا ہے وہ کون لوگ تھے اور کیوں انہوں نے کیا کیا ریکارڈ وہ وہاں کا جلانا چاہتے تھے اس اینگل سے بھی ہم کام کر رہے ہیں جہاں تک اس حنسہ کو لے کر کل بھی ایک سونی پت سے بھی ایک چھوٹی گھٹنا سامنے آئی تھی تو اس طرح کی نظریں سے بنائی ہوئی ہیں آپ نے اور کس طرح سے ایکشن کی آگے پلانے میں نہیں نہیں ہم نے سبھی پردیش کے ڈپٹی کمیشنرز اور ایس پیس کو کہا ہے کہ وہ پوری طرح سے ایکٹیو رہیں الڈ پر رہیں اور کہیں پر کوئی گھٹنا نہ ہونے دیں اور شانتی بے بستہ بنا کر رکھیں جہاں تک سرہ جمعے کی نواز ہے ہریانہ میں جو نو ایریا ہے وہاں پر کافی مسلم سمدائے کے لوگ رہتے ہیں تو کس طرح کے سر آدیش دیئے گئے ہیں پرشانسن نے مولیوں کو بلا کر بات کی ہے اور ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ بھی شانتی بے بستہ قائم رکھی جائے بہت سارے مولیوں نے آگے عدیش بھی دے دیا ہے وہاں سے سب کو کی آز کے نواز اپنے گھر پر ہی ادا کریں لیکن پھر بھی جو تو سپورٹ ہیں جہاں پر لوگ گھٹا ہو سکتے ہیں وہاں پر سبشنٹ پولیس کو لگا دیا گیا ہے جہاں تک موت کے آنکڑے کی سر کوئی اپڈیٹ آئی ہے نہیں وہ چھے لوگ ہی جان گئی ہے سات سے میں ابھی کچھ لوگ ہسپال میں ہے تو ایشور کرے گا وہ ٹھیک رہے گی سر لوگوں سے کس طرح سے آگے کی سرکار کی طرف سے اپیل رہے گی نہیں لوگوں سے یہی اپیل ہے کہ شانتی بنا کر رکھیں بھائی چارہ بنا کر رکھیں یہ تھے ہریانہ کے گری منتری جن کا ساپ طور سے کہنا ہے کہ ہریانہ سرکار جو ہے دنگئیوں کے خلاف جو ہے سکت سے سکت کاروائی کرنے کو تیار ہے نیوز ایٹ ان انڈیا کے لئے چمن پھلانی ہم بالا